السلام علیکم دیکھیں ہولڈنگ آؤٹ پارٹنر کون ہوتا ہے تو پہلے سمجھ لیں ہولڈنگ آؤٹ پارٹنر یہ پارٹنر ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا فاغتو میں پارٹنر بن جاتا ہے مثال کے طرف امیر اور سلمان دونوں پارٹنر ہیں شاروخ جو ہے اپنے آپ کو ان کا پارٹنر ظاہر کرتا ہے میں بھی پارٹنر ہوں اور امیتاب وہاں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور سلمان اور امیر کچھ نہیں کہتے ہیں شاروخ کی بات امیتاب سن لیتا ہے اور امیتاب سمجھتا ہے کہ شاروخ جو ہے وہ پارٹنر ہے پڑھ لیں پھر کیا کرتا ہے شاروخ چلا کی ایک دن امیتاب سے ملتا ہے اور کہتا ہے مجھے فرم کے لیے بزنس کے لیے پانچ سلاکھ روپے چاہیے میں پارٹنر ہوں شاروخ کا میں پارٹنر ہوں امیر کا اور سلمان کا آپ کو یاد ہے کہاں میں جانتا ہوں آپ کو مجھے یاد ہے ملکل یاد ہے آپ نے کہا تھا تو یہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ یہ امیتاب کے سامنے یہ کہہ چکا تھا میں پارٹنر ہوں اور یہ دونوں سلمان اور آمیر خاموش رہے تھے شاروخ نے یہ بینیفٹ لے لیا اور امیتاب نے سن لیا تو آپ کو میں بتا چکا ہوں اگلے دن اس نے یہ حرکت کر لی گیا امیتاب کے پاس پہنچ کے پیسے پکڑ لیا ٹھیک ہے نا آپ پیسے لے کے بھاگ گیا اب یہ آمیر کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے تو بہت کمین آئے شاروخ سلمان کہہ رہا ہے تو نے شاروخ غلط کیا شاروخ بھاگ گیا کوٹ میں امیتاب نے گیا امیر اور سلمان کے خلاف کوٹ نے کہا بھائی آپ نے جب اس نے کہا تھا آپ کو کہ میں پارٹنر ہوں سلمان اور امیر آپ نے منع کیوں نہیں کیا امیتاب غلط فہمی میں آگیا اب آپ بھکتو اب کیا ہوگا یہ دونوں پیسے پی کریں گے آمیتاب کو پاچ لاکھ اور ملین پچاس لاکھ یعنی پاچ ملین مانے پچاس لاکھ اور پھر کیا کریں گے ڈھونڈیں گے شاروخ کو تاکہ اس سے پیسہ ریکاور کریں پکڑا گیا شاروخ تو پھر اسے کوٹ کے حوالے کریں گے آپ پیسے ریکاور کریں گے وہ سمجھ میں آگئی تو کوئی بھی اگر آپ کہے کہ کسی کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے میں پارٹنر ہوں تو آپ منع کر دیا کریں کہ کاش شاروخ نے کہا تھا آمیر سلمان منع کر دیتے تو آمیتاب پیسے نہیں دیتا پھر ان کو سمجھے یا نہیں ان کی خاموشی نے آمیتاب کو یہ امپریشن دیا کہ یہ پارٹنر ہے ان کے سامنے شاروخ نے کہا زور سے کہا یہ دونوں پھر بھی چپ رہے سمجھ گئے بھائی باتی ہے نہیں تینکیو